مصیبت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے کم نصیبی کئے کہ پوری دنیا پہ ابن نظام آ گیا ہے زبیحہ کا سب مشین سے زبا ہوتی اب کیا کرتے ہیں وہ مشین کا زبیحہ کیا کرتے ہیں بہار ملکوں میں ایک بٹن لگا ہوا چھوڑی چلتی رہتی اب ایک شخص نے بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر اب مشین چل رہی تو جب تک مشین بن نہیں ہوگی وہ بسم اللہ شریف ایلیڈ ہوگا اس وقت تک یہ کوئی سا طریقہ ہے بھائی جب تک مشین بن نہیں ہوگی یہ مشین بن ہو جائے دوبارہ وہ دبا دے گا بسم اللہ اللہ اکبر تو جتنے کٹ رہے ہیں وہ سب کے سب حلال ہوگا یہ کیسے حلال ہو جائیں گے لنا اسی طریقے سے مرغیم آپ دیکھئے کہ وہ پہلے سے اس کو الٹا ٹانگ دیتے گچھے کی سن سب میں نے دیکھا جا کر کیا کینڈا میں امریکہ میں اس طریقے سے وہ آتی ہیں اور ایک فین چلتا ہوتا اس طریقے سے جب وہ فین کے آگے آتا تو وہ فین سب کی گردنیں اڑا دیتا اس طریقے سے اور اس طریقے سے ساری مرنیاں جو ہیں وہ جناب زبا ہوتی ہیں اور سب حرام کھا رہے ہیں اور بالکل ان کو کوئی وہ بھی نہیں آتی بلکہ ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے لئے جب آتے ہیں اس لئے ہم گوشت کھاتے نہیں ہوا جائے ایک آدمی دیکھ رہا کہ حرام ہیں بازے طور پر تو کیسے کھائے گا ہاں ہے لیکن لوگ عادی بن گئے حرام کھانے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں حالن گیا این سے جم وہاں کے کچھ ہے ریسٹورن کے کچھ لوگ تھے اور تھے پاکستانی انہوں نے میری دعوت کی تو میں نے کہا دیکھئے کہ دعوت تو نہیں کھاؤں گا پہلے بتا جائے چائے پیوں گا کہنے ٹھیک ہے چائے پی لیں تو یہ سارے ریسٹورنٹ والے جمع ہوئے میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا کہ مولانا آپ جو اسلام بتاتے ہیں انہوں نے بہت مشکل رش کا ٹائم ہوتا ہے تو کڑھائی جب ہوتی ہے نا تیل خنزیر بھی ہم اسی میں تل کے دیتے ہیں مچھلی بھی اسی میں تلتے ہیں مرغی بھی اسی میں تلتے ہیں یہ مسلمان بول در اور ہمیں دعوت کر رہے ہیں اور فرمایا پھر اس کے بات سنیا کہ مچھلی مرغی خنزیر ایک ہی تیل میں تلا جاتا کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا تا رش ہو جاتا دوپیر کے بعد میں کہ آپ کہیں گے کہ مچھلی کسی اور تیل انہیں تلو خنزیر کسی اور تیل مرغی کسی اور تیل یہ نہیں ہوگا پھر اس کے بات کہتے ہیں تیل جب بترے گی سیاہ ہو جاتا تو اس کو بھی ہم سمحل کر کے رکھتے ہیں میک اپ بنانے والے جو لوگ ہیں کریم بنانے والے وہ وہ شیرہ لے جاتے ہیں ہم سے اور اس سے میک اپ کا سامان بنتا کیا بات ہے جناب دیکھا آپ نے یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ عام کے عام گکلیوں کے دام جو حرام جمع ہو رہا اس کو بھی کنج پروں بھر کے رکھتے ہیں اور اس سے کریم بنائی جاتی جس کو لوگ موہ پہ لیبا تھو بھی کرتے ہیں تو کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی یہ تو مسلمانوں کا حال ہے تب بتائیے وہاں آدمی گوشت کیسے کھائے اچھا اب لوگ سمجھ دیں گے آپ مشکلات پیدا کر رہی ہیں والوں کیا آپ کو چھوٹی دی دی گیا حرام کھانی اب دیکھئے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ان کی دعاوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ دعا کا قبول کرتا ان کے پیٹ میں حرام ہے جب پیٹ میں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو کیسے قبول کرے گا میں نے تاریخ میں پڑا خجار بن یوسف یہ کوفے کا گورنر بن کے آیا کوفے میں ایک صوفیہ کی ایسی جماعت تھی جب کوئی گورنر ان سے مخاسمت کرتا یا تو مر جاتا یا اس کا ترانسل ہو جاتا تبادل ہو جاتا حجاج اتنا کمبت ہوشار آدمی تھا کہ حجاج جب کوفے کا گورنر بن کے آیا تو وہاں کے جیسے مشیر وغیرہ بتا دیتے ہیں ایک بہت دارہ صوفیہ سے ہوشار رہی کوئی یہاں کا اس کی جماعتیں بدعا کر دے گی بڑا غرط ہو جائے گا تمہا اس نے بتا کون کون صوفی ہیں یہ یہ اس نے لز بنائی ان صوفیوں کہا بھئی گورنر صاحب نے آپ کی دعوت کی وہ سب صوفی آ گئے آنے کے بعد اس نے دعوت کر دی دعوت کرنے کے بعد سب کو واپس کر دیا اپنے درباریوں سے کہا اب یہ بدعا کرتے رہے میری میں ان کی بدعا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا مشیر نے کب وہ کیسے کہنے لے گا میں ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا حرام داخل کر دیا جب ان کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے تو اب میرے لیے جتنی بدعا کریں میں کہاں مجھے لگے گی وہ بڑے لوگ صاحب فہم ہوتے تھے اللہ کے بندے تو ایسا بھی ہم نے پڑا کہ بادشاہ نے صوفیہ اور مشاہ کا انتہان کرنے کے لیے کچھ چیزیں رکھیں حلال اور کچھ رکھیں حلال اور سب دسترخان پر رکھ دیں ایک صاحب نظر آدمی کھڑا ہوا جتنی حرام ڈشے تھیں وہ سب خلیفہ وط کے سامنے رکھ دیں کہاں حرام کھانے والوں کے لیے حرام اور طیبوں کے لیے طیب جتنی طیب ڈشیں تھیں وہ سب صوفیہ کے سامنے رکھ دیں ایسا اہل نظر کہاں سے لائیں تو اس نے حرام کھلا کر کہاں میں بے فکر ہو گیا کہ تمہاری بدو اب مجھے نہیں لگے گی کہ تمہارے پیٹ میں حرام داخل ہو گیا تو اب جو برائیں ہم دیکھتے ہیں باہر شاید یہ اسی کا خمیادہ کہ لوگ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے یورپ میں ایک پورا چھپا بوا وہ ہے تو میرے پاس ہی موجود جب جاتا ہوں تو اپنے پاس رکھتا اس میں سارے وہ کوڈ وڈ لکھے ہوئے یہ اگر دوا پر ہوں میڈیسن میں ہوں بسکٹ میں ہوں دبل روٹی پر ہوں بن میں ہوں کباب میں ہوں کسی میں بھی یہ لفظ جس میں ہوں گے وہ چیز حرام ہے تو وہ ہم تقاغذ اپنے ساتھ رکھتا اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ میں ایک ساتھ کوئی ہمیں دوا کی ضرورت پڑی ایک ساتھ بازار سے لیا دوسرے صاحب نے جب فارمولا پڑا کنلے صاحب یہ دوا مت کھائے اس لے کہ اس پہ وہ نمبر لکھا ہوا جس میں خندیر کے آمیزش ہوتی ہے ہر چیز کا حال تو وہاں یہ ہے تو ایسی صورت میں تو مسلمانوں کو حرام سے بچنا چاہیے جب عام ہو کر کے رہ جائے اور ایک بزرگ ہمیں ملے کنلے کے صاحب شریعت میں تو عباد ہے ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے تو آپ گوشتے کیسے فتوالہ دا رہے ہیں کہ یہ حرام کہ تو شبے میں آپ کہہ رہے ہیں نکبس یہی نقطہ آپ نہیں سمجھ پائے وہ سننید یہ کیا رہا ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا بکرا بکری دمبا مرغی مرغا گائے بیل نیز یہ آپ حلال سمجھتے ہیں نا یہ اصل میں بنیادی طور پہ حرام یہ حلال نہیں یہ بنیادی طور پہ حرام آپ کہیں وہ کیسے اچھا میں آپ سے کہوں گا بتائیے ایک دمبا ہو جس کی چربی کی چھکتی جو ہے وہ لٹک رہی آپ اس میں سے ایک کلو نکال کر بھون کے کھا لیں نہیں کھائیں گے نا تو آپ تو کہیں گے دمبا حلال تو بھائی یہ جانور بنیادی طور پہ حرام ہیں کچھ شرائع سے حلال ہوتے ہیں یہ جانور بنیادی طور پہ حلام ہیں کچھ شرائع سے حلال ہوتے ہیں وہ شرط کیا ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ کر زبا کرے بسم اللہ اللہ اکبر اب یہ جانور آپ کے لئے حلال ہوا تو بنیادی طور پہ یہ جانور حلام ہے یہ اصول یا مطلع یہ گا کہ اصل شہ میں عباہت ہے نہیں یہ اس کے لئے ہے جیسے تنکی میں پانی آپ وضو کر رہے ہیں تو بلا وجہ شبا کر رہے ہیں کہ تنکی میں چھوہ گر گیا ہوگا ہمارا وضو نہیں ہوا یہ اصل شبا کرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھ تو یہ ہے وہ کہ بنیادی طور پہ جو چیز اب یہ جانماز ہے کوئی صاحب چکائیں اٹھا دے کہہ دیا ہے تو بچے آتے رہتے ہیں اسے کسی نے پشاپ کر دیا ہوگا تو سارا اسلامی خطر میں پڑ جائے مگر وہ جس میں اصل شہ میں عباہت ہے اور گوش اصل میں حرام اور چند شرائع سے حلال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کرے اور بنیادی طور پہ اگر بکرا حلال ہے کسی کا بھی پکڑ کر حلال کر کے کہا جاؤ کہ حلال ہو جائے گا تقبیل بھی پڑ کے زبا کرو تو کسی کا بکرا محلے میں سے لے آو کہ حلال ہو جائے گا وہ تو اس کے شرائط ہیں اس شرط میں یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے کے زبا کیا جائے اب جانور حلال ہوگا سمجھے اور اس میں پوری دنیا فسی ہوئی ہے یہ تو اللہ کے مہربانی ہوئی کہ ایو خان کے دور میں یہاں ایک پلانٹ لگ گیا تھا کفرمن ساتھ ایک سٹھ کی بات ہے دھینس کالو نہیں یہ چھٹکے کی دوشت تھا کہ تو ہمارے جیسے پقیروں نے علماء نے ایک غدم کیا ایک جلوس نکالے اور جناب اس کے بعد میں وہ اٹھایا گیا اس کا ایک ڈائیٹر تھا مذہبی عمر کا جس کا نام فضل الرحمن تھا وہ کمبت یہ پلانٹ لا کے اس نے لانڈی میں لگا دیا تھا کہ یہ مشین سے اب زبا ہوگا یہ قصائیوں کو پارید کر دیا جائے وہ تو اللہ کے کرم سے پاکستان نے جان شوڑ گئی اب اگر خوفیہ طور پر کہیں کچھ ہو رہا ہو یہ تو بہت کچھ ہم نے سنا ہے بڑی بڑی ہوتل والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری یہاں تو مریوی مرغی بھی لگا دی جاتی ہے بڑی بڑی ہوتل کون کہا ہے گا شہریٹن میں اس میں یہ تو بڑے لوگ ہیں نا سب تو یہ کہاں کے لیے ان کو یہ سے کر رہبا سب کھائے جو کچھ سامنے آ یہ پوچھیں آپ جتنے مرغی بیشنے والے چپ چاپ سے پوچھیں آپ کہیں بھائی کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا بتا دو یہ خود اعتراف کر دیں کہ مریوی مرغی جو ہے ہم یہ دام میں بھیجتے ہیں اور زندہ اس دام میں بھیجتے ہیں تو آپ اپنے طور پر جتنا بچ سکتے ہو بچیں پھر یہ سمجھا ہم آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہیں نہیں بلکہ جب آدمی کے گوش میں حرام جاتا ہے پھر تو وہ اس بدن کا جز بن جاتا اور جو حرام کھانے سے بدن کا جز بنے وہ جہنم میں جائے گا تو اس لیے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے دال اور سبزی کھانے سے آدمی مرنے ہی جاتا یہ بھی سن لیجئے گا کہیں شبہ ہو ہم مکھاں گوش اپنے سامنے زبا کریں مکھاں ایسا گوش آپ دال سبزی کھائیں کون منا کرے گا دال سبزی دنیا بھر میں یہ موجود ہیں سارے سالہ طرح ہاؤس میں نے دیکھتے ہیں مجھے کہیں بھی عزیزانے گرائیں مطمئن نہیں وہ کہیں دیکھ ایک خطورہ وہ آن کر ایک گائے کے سر پہ پڑتا وہ لڑیا اب اس کو زبا کرتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھا جب زبا کیا جائے اس میں سے خون ایسے نکلتا جیسے لوٹے میں سے پانی گرتا آپ غربانی کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کیسا نکلتا فوارہ مارتا وہ خون کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جات ویسے فوارہ میں کیوں نہیں نکلتا ویسے کیوں نہیں نکلتا اس لیے کہ مر جاتا جان پھر ایک طریقہ یہ کہ اس کو گولی مارتے ہیں سر میں سر میں گولی مارتے ہیں تو گائے گر جاتی اب اس کو لا کر کے اس کو زبا کرتے ہیں اب اس کا پون بھی دیکھتے ہیں بلکہ اس طریقے زیمت جلتا ہم نے پوچھا کر لے کے بے ہوش ہو جاتا فرض کیجئے کسی کو آپ نے گولی ماری گولی مارنے کے بعد اس کو قابو کرنے میں آسانی ہوتی لیکن اگر اس میں حیات کے رمق باقی نہ کچھ نہ کچھ ذرا سا حیات کے رمق باقی اس کو زبا کر دیا جائے اب تو وہ حلال ہو جائے گی جیسے عموماً لوگ شکار کرنے والے چار نمبر کا کارتوس ہوتا اس میں بہت زیادہ چھر رہے ہو مرغابیاں بیٹھی ہوئیں پرین دے ایک کارتوس میں خائل کر دیں ٹوئل بور سے آپ پچیس پرین دے جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں تھی اب آپ اس کو زبا کرنے جائیں وہ تو جب تک تو مر جاتے ہیں مگر شکاری سارا کھا جاتے ہیں زبا کر کے رہے کہتے ہیں کہ جب ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فائر کر دیا نا تو وہ یا سارے جانور زبا ہو گئے سبحان اللہ وہ سارے کے سارے کھا لیں بھئی یہ جانور تڑپتے ہوں اب آپ ان کو زبا کریں تو تب جانور حلال ہوگا سمجھ گئے یا اس طرح حلال نہیں ہوگا فائر کر دیں آپ پندرہ مرغابیاں مر گئیں تو اس کو زبا کر کے آپ کھا جائیں بلکہ بلوچستان میں تو جنگلی چوہ کھایا جاتا جنگلی چوہ جس کے اوپر کانٹے ہوتے بڑے شوق سے کھا کے جنگل میں شکار کر کے رات بر دیرہ لگاتے ہیں بوٹی لگاتے ہیں جیسے وہ کیا کہتے ہیں کباب جیسے تل کے کھا کے اس طریقے سے کھا رہا ہے آنکہ جنگلی چوہ ہے جس کو ہم نے تلاش کیا عربی میں لغت میں منجید میں اس کو عربی میں دلدل پہتے ہیں اور اس کو بازاب کا شریعت نے حرام کیا اور سارے لوگ شکار کر کے کھا رہے ہیں اس کو تو ہمیں کھانے کے معاملے میں حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے مسلمان کی شانی ہے موسیقی